سلام علیکم دوستو میں محمد علی ویڈا آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی افیشل چینل تو چلیئے آج بات کریں گے انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب جو کافروں نے ہندو نے ایک سمجھے کہ مسلمان لڑکیوں کو نکاب سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بینڈ کیا ہوا اسکول کالیجز اور یونیویسٹیوں میں تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے لیکن جو ایک مسلمان بہادر عورت نے کام کیا ماشاءاللہ بہت اچھا اس نے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے اور پردہ بھی کیا جو عورت کے لیے سمجھے ایک زیور ہے ایک حدیث بھی ہے کہ اس کی جو حیاء ہے وہ زیور ہے تو جو بھی کیا کافروں نے بہت برا کیا دیکھیں یار ہم نے کبھی مسلمانوں نے ہندوں کے حلاف کبھی نہیں بولا کہ ہندوں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک گلد کام تو وہ کرتے ہیں کہ بتوں کو پوچھتے ہیں ٹھیک ہے حد بنا کے وہ بوت اور حد انہیں اپنا حدا کہتے ہیں دیکھیں اپنے ہاتھ سے بنایا و حدا کہتے ہیں لیکن ہم نے پھر بھی یار انہیں مطلب نہیں کہا کہ آپ فلان فلان لیکن ہم نصیحت تو کرتے ہیں مسلمان ہونے کی حصیت سے لیکن بھرا بلا تو نہیں کہا جو بھی وہ اپنے قائد پورے کرتے ہیں ہم نے انہیں کبھی نہیں روکا یہاں پہ پاکستان میں بھی دیکھیں ادھر دو تین پرسنٹ ہندو ہیں لیکن پھر بھی مسلمان کوئی ایسی حبر آئی ہوگے اس نے ہندو کو روکا ہو ہم ہندو کو ان کے قائد کے حوالے سے انہیں نہیں روکتے کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ کام نہ کریں اچھا انڈیا میں تیسرے نمبر پہ کے دوسرے نمبر پہ میرے حال سے جو مسلمان ہیں سب سے بڑی جماعت ہے صرف مسلمان انڈیا میں تو پاکستان میں ابھی وہ جو مردم حماری وہ بیس کروڑ کے پچیس کروڑ عوام ادھر ہے پاکستان میں سارا پاکستان مسلمان ہو گیا صرف آخر میں پانچ پرسنٹ میرے حال سے دوسرے مسالک ہیں لیکن دیکھیں پھر بھی ہم نے یہاں پہ کسی جناب غیر مسلم کی توہین نہیں کی ویسے اسے مطلب اس کے قائد سے نہیں روکا تو وہ کون ہوتے ہیں جناب مسلمان کو ان کے قائد سے روک نہ ہوتے ہیں تو میں نے جو ویڈیو دیکھی انتہائی افسور سے یہ کہنا پڑا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کام کیا دیکھیں ہمارا جو میڈیا یہ تو نہیں بولے گا ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں عورتیں بیٹھے ہوئی ہیں اور وہ جو وہ عورتیں بات کریں گی جو حدرد بٹا نہیں لیتی ٹھیک ہے حدرد تو انہوں نے بھرکہ پینا نہیں ہوتا اور وہ جناب کیا اسلام کی سمجھے تشریعات کریں گے تو عالم بندے جو مولوی بندے ہیں میں تو ایک گناہگار سا بندے ہوں لیکن جو صحیح عالم بندے ہیں وہ جناب اس کے بارے میں آواز بلاند کریں گے لیکن میڈیا اسے اٹھنے ہی نہیں دے گا کیوں کفر کا تو نظام ہے سارا جناب ٹھیک ہے تو انگریز کا سکھا چلتا ہے آج کا تو بات کرنے کا جو مقصد مین ہے کہ انڈیا کے جو یہ انتحاب ساندھ ہیں ہندو انہوں نے کام کیا ہے جب مسلمان کسی کو نہیں ان کے قائد سے روکتے تو وہ کون ہوتے ہیں مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکنے کے لیے دیکھیں یہ مسلمانوں میں جو پڑھ دا ہے یہ عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اب تو ویسے بھی آپ سانچدانوں کی تحقیق بھی دے سکتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کا جو معاملہ ہے میرے حال سے سب سے زیادہ جو جسم فروشیہ جو زناکاریہ وہ وہاں پہ ہوتی ہے اور ایسے ایسے بچے ہیں جن کو ان کے باپ کئی نہیں معلوم ٹھیک ہے تو جو گناہ وہ آنکھ سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر نسلوں ہوتا کر بھوکتانا پڑتا ہے تو اسلام تو سارا ہے انسانیت ٹھیک ہے انسانیت کا درست دیتا ہے تو یہ جو انہوں نے کام کیا ہے انتہائی شرمناک افسوسناک کام کیا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ کشمیر بھی ازاد ہوگا اور جو مسلمان انڈیا میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک سمجھیں ازاد ٹھیک ہے ازاد حیال ہوں گے ابھی تو نہیں ہے ازاد ہیں لیکن حکومت وہاں پہ کافروں کی ہے ٹھیک ہے انڈیا کے جو ہندو ہیں ان کی حکومت ہے تو اللہ حیر کرے تو جناب یہ جو انہوں نے کام کیا میں اسی پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے انتہائی شرمناک میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہمارے جو پاکستان میں جو کام کے علماء کرام ہیں جو واقعی مطلب جنہوں نے علم حاصل کیا اور عمل والے بننے ہیں ان کی آواز میڈیا نہیں اٹھائے گا ٹھیک ہے میڈیا کیوں نہیں اٹھائے گا میڈیا میں جو عورتیں بیٹھیں ہیں اہود تو وہ کبھی ایک دن برکا پین کے نہیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا اسلام کی تشریعات کریں گی تو ہمیں جو مسلمانوں کو ذرا گور سے اپنے اوپر تحقیق کرنے چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے بینس کیاں سارا کفر کا جو لباس ہے وہ ہم اپنے اوپر اوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو عورت کو تو یہ جو چوشت کپڑے ہوتا ہیں یہ بھی پینے کی جازت نہیں تو یہ ادھر تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس نے کپڑے بھی پینے ہوئے ہیں یعنی اس طرح اللہ معافی دے کہ انہوں نے جناب یہ کام گلد کیا ہوگا جو مغرب کا لباس ہے مغرب کی جو سوچ ہے یہ بندے کو صرف اور صرف سمجھیں گلد طرف لے کے جائے گی دیکھیں ہمارے جو کمران ہیں وہ بھی مغرب کی مثالے دیتے ہیں فلان بندے نے یہ کام کیا اگر کارو بار کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی یہی مثالے دیتا ہے کہ جناب اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس کے علاوہ اگر موٹیویشن سپیکر پکڑ لیں وہ بھی بینس کے آنکھ ہر ایک جو ان کی مثالے دیتے ہیں کہ اس نے اس طرح کیا اس طرح کیا دیکھیں وہ ہیں کافر ٹھیک ہے پہلی جو اسلامی لحاظ سے میں بات کرنا جا رہا ہوں تو ان کو جو کافر ہوتے ہیں انہیں ان کا حق دنیا میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے آہرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اور اگر ٹیکنیکل بندہ بات کرے آپ ان کی جو کہتے ہیں جڑ پکڑنا جڑ پکڑ لیں وہ صرف اور صرف جو اسلام کے بتاہوئے قوانین ہیں ان کو فالو کریں گے اس میں کیا ہے کہ ایمانداری سے بزنس کریں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں تو جو نقصان ہے آپ پہلے بتا دیں ٹھیک ہے یا دن رات محنت کریں تو یہ سب تو اسلام بتاتا ہے آپ اسلام کی طرف آتے نہیں یا مغرب کی طرف تو جا رہے ہیں ہم حد تو گناہ تو ہمارا حد ہے نا تو حدارہ اگر جتنے بھی یہ لوگ سن رہے ہیں یار ذرا رحم کریں اپنے اوپر تو ملک اس وقت تک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ اسلامی کمانے ان پر نہیں چلے گا تو اسلام لے کے آئیں اللہ حیر کرے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم ویڈیو میں ملکات ہوگی تک موسیقی